اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجد و کریم کی ذات و برکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاہ شہاد بھی اللہ جلہ و عالی کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیہ معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الاحتشام عالی مرتبت ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام تارانائیوں روحانی برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں لیے جلوہ گر ہوا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ عرض کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو اللہ تعالی جل شانہو کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقسوم نہیں ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ ماہ سیام میں شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے ایک فرض ادا کرنے سے ستر فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور یہ خاص عنایت اور ریائت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے اس لئے اہلِ ایمان اس مبارک مہینے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے کوشہ ہوتے ہیں ماہِ سیام رمضان المبارک کی آج بابرکت شب ہے جس کے دامن میں اترتے ہوئے انوار روشنیاں اور اجالے سمیٹنے کے لئے آج اہلِ ایمانِ صلاةُ تراویی ادا کی ہم نے مناسب جانا کہ پوری دنیا کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہمارے محبت کرنے والے سننے والے دعائیں دینے والے اور الفت و پیار کا ربط اور تعلق رکھنے والے لوگوں کو مبارک بات دی جائے اور رمضان المبارک کے اس مبارک لمحے میں کچھ ضروری باتیں ان سے کی جائیں اس مقصد کے لئے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا میں آپ سب لوگوں کے لئے بارگاہِ عزدی میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہِ مبین کی ماہِ مبارک کی ماہِ رحمت کی پوری پوری برکتیں نصیب فرمائیں آپ کی دعائیں قبول ہوں عبادات مستجاب ہوں اور جو تمنایں جو آرزویں لیے ہوئے آپ اپنے مالک کی حضور حاضر ہو رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو نصیب کر دی جائیں رمضان اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے سن دو ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی اس طرح حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں نو رمضان فرضیتِ روزہ کے بعد آئے سات رمضان انتیس کے تھے اور دو مہینے تیس کے آئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے انتیس ہوں سواب تب بھی تیس کا ہی نصیب کیا جاتا ہے یہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے مختلف صورتوں میں محکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع رہے ہیں کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں یہی اشارت فرمایا گیا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو تم متقی بن جاؤ تمہیں پرہیزگاری میسر آئے تو ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے روزہ فرض کیوں کیا گیا سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا آخر اس میں کیا حکومت تھی تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکھتا جن امور سے رکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کٹے روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے جو مشروع تھے مبا تھے لیکن روزے میں ان جائز مبا امور سے بھی منع کر دیا گیا طیب اور طاہر کھانے خوبصورت مشروع ان سے روک دیا گیا آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے شہر مدینہ کی سرزمی میں اگی ہوئی خجوریں جب پھل دیں اور ان کے رنگ اور ذائقے آپ کو اپنی جانب کھینچیں لیکن آپ روزے سے ہیں تو شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی خجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا متبرک مشروع پینے سے بھی منع کر دیا گیا تو مجھے بتائیے جو رب آپ کو متبرک مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی تو اسی لیے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں رکا گیا تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے تو یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے حضم و احتیاط پیدا کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر روزے فرض ہوئے تھے آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیا تقوی کا حصول ممکن ہے جو کہ مقصد ہے روزے کا ارشاد فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے ہیں کیوں لعلکم تتگون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو اتقا کی دولت ملے تم اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اللہ کی خشیت اللہ تعالی کا خوف حاصل ہوتا ہے تو ایک تو بات وہی جو میں نے ابھی کہی کہ جب آپ ان امور سے بھی رک جائیں گے جن امور کو عام زندگی میں مبارک کھا گیا ہے تو پھر آپ شعوری طور پر ان چیزوں سے کیوں نہیں رکھیں گے جو عام زندگی کے اندر بھی منع کیے گئے ہیں تو جب یہ چیز انسان کا فہم انسان کی عقل اور انسان کی خرد تیہ کرتی ہے تو پھر لا محالہ طور پر رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشعت کا ذریعہ بنتی ہے آپ نے امومی طور پر دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کے دن ہمارے سامنے عید کے دو چار دن بھی یہ مشوق رہتی ہے اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں آج تو عید کا دن ہے تو ہم پی لیتے ہیں چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کی اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیٹ گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں تو جو چیز جائز اور مشروع تھی اس میں ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منحیات سے رکنے کا ان سے باز رہنے کا تو گویا یہی تقویٰ ہے کہ جو اللہ جللہ شانہو نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں کسی نے تقویٰ کی یہ تعریف کی اور کتنی خوبصورت تعریف کی کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ تو یہ تقویٰ ہے تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقویٰ دیتا ہے اور دوسری بات بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارہ کرنے سے انسان کی خاشات دبتی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان شیطان ہمیں راہی حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے سر اٹھا کے کہا آنا خیر منہو میں بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین مالک تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے تو میں تو سجدہ نہیں کرتا باقاعدہ ایک دلیل لے کے نفس کھڑا ہو گیا اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں میں اس تیرے شہکار کو سجدہ نہیں کروں گا جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شہکار کو بنانے والا تھا حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ کی حضور قسم کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے چاروں طرف سے ان پر حمل آور ہوں گا اور ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا تو نفس وہ بڑا دشمن ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے اب ہماری یہ دشمن مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے راہ مستقیم سے ہٹانے کے لئے کوشہ رہتے ہیں ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں وصلصلت الشیاطین تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو ہمارے دو دشمن تھے نفس اور شیطان شیاطین جکڑ دیے گئے اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے نیکی کا جو محول پیدا ہوا آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاة و تراوی میں کھڑے دیکھائی دئیے اور ابھی نماز فجر کے اندر جو حجومِ عاشقہ آپ کو دیکھائی دے گا دل باغ باغ ہو جائے گا اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا محول پیدا ہو جانا صدقہ و خیرات کا محول پیدا ہو جانا طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ سیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ محول جو خیر کا بھلائی کا رحمت کا نیکی کا پیدا ہوتا ہے یہ شیعتین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں ماہ سیام کے اندر گرام فروشی ہے زخیرہ اندوزی ہے کم تولہ جا رہا ہے رشوت کا بازار گرم ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں نفس موجود ہے تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے اب ماہ سیام کے اندر ہمارے لئے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن بان دیا گیا اور وہ ہے شیطان اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے اور وہ ہے نفس اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا تو جب تک اندر کے غدار اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہیں ہم نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو اندر کے ملے ہوئے غدار لوگ ہیں انہوں نے تباہی اور بربادی اور نقصان اور تکلیفیں کھڑی کی اور اگر وہ اندر سے موجود نہ ہو تو باہر کے دشمن اس قدر نقصان نہیں دے سکتے تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن ہے اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے ماہس سیام میں اللہ نے ہمارے لئے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن بان دیا اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہے کہ یہ جو تم مسجدوں میں جا رہے ہو یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوئے اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پر طلع ہوئے اس نے اللہ کی حضور اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ کیے ہوں تو شیعتین انسانوں کو مار ڈالیں ابن آدم کا اتنا دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ جنت سے میں نکالا ہی آدم علیہ السلام کے وجہ سے گیا ہوں اور اب میں اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا اندن بنے اور یہ دن رات کوشہ ہے اور شیطان کے مکرو فریب اور اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے ہیں ہر ایک کو ایک لٹھی سے نہیں ہانکتا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تحجد گزار جس کو سہری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو شیطان اسے کہے کہ جناب تم سہری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو اسے پتا ہے کہ یہ عابد یہ تحجد گزار میری بات نہیں مانے گا تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے اسے کہتا ہے تم ضرور تحجد پڑو لیکن صبح بتا دیا کرو کہ میں تحجد گزار ہوں میں سہری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں تو وہ اسے ریاہ میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے نرمی ہے رفق ہے وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدہ ہونا تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے ایک عالم دین جس کا اوڑنا بچھونا ہی دین ہے اور ممبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے اور جب وہ واضح تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے تو مجھے بتائیے ایک عالم دین ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں ہے بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے جتنا علم تیرے پاس ہے سغرے کبرے ملانے کا جو فان تو جانتا ہے لفظوں کی خال ادھڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے علمی مو شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متائے زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے وار ہیں اس کے حملے ہیں اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تذویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے تو شیطان انسان کا دشمن ہے دن رات انسان کو برباد کرنے کے لئے طلا ہوا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے رشاد فرمایا الشیطان جاسم علا قلب ابن آدم فائزہ ذکر اللہ خانس وائزہ غف علا وسوس شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے تو شیطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو تو ماہِ رمضان میں شیطان بندہ ہوا بھی ہو اور انسان انسانوں کا خیراج دے رہے ہوں قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا کابو میں کر لیا تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا اس لئے یہ ہمارے لئے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ کابو پا لیں اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک موصل ذریعہ ہے خود روزہ نفس کو نفس سے امارہ کو کابو کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ نفس تین چیزوں سے کمزور ہوتا ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو کابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے وہ تین چیزیں کون سے ہیں خنجر خاموشی و شمشی رجوع نیزہ تنہائی و ترک حجوع خاموشی کا خنجر بھوکی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں اب روزہ ان تین چیزوں کو پیدا کرتا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے فوری نکاح کر لے اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے اس لیے کہ روزے قات شہوات ہیں تو بھوک خاشات کو کمزور کرتی ہے دوسری بات تنہائی یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لئے خیر لاتی ہیں زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا اس لیے فرمایا گیا کہ آفیت تنہائی میں ہے ہمارے مشایخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے یا پھر قامل شیخ کی صحبت ہے یا پھر تنہائی چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے اور مسجد کی حاضری مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سوارنے کا سبب ہے نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے اور بری مجلس سے برے جلیس سے برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے تھی اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے بہتان زبان کی وجہ سے ہے سب و شتم زبان کی وجہ سے ہے سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں نامہ عمال میں اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا جو تمہارے دو جبدوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مسروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجے تم سے کوئی لڑے کوئی بحث کرنا چاہے تو تم کہو انہی سائمون میں تو روزہ دار ہوں تو یہ کہ کہ آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیئے ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور ہم جہاں ہوں وہیں مرحلے پہ بھی ہیں بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے بڑاپا ہے سننے کو حولت ہے جہاں بھی کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لئے رحمت اور حیاء کے پہرے بٹھائیں گے اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواشات کم ہوں گی اور شیطان کے بدنے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پر محسوس کریں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم اثر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں یہ مہینہ اور یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کے اندر ایک نظم پیدا کرتا ہے اس میں ہم اللہ سے اس کے رسول سے کتاب اللہ کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ مسجد کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوس اور پوری اللہیت کو شامل کر کے اپنے آپ کو سوارنے کے پورے عظم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے تو پھر ہم اس سانچے سے ستھرے پاکیز اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ماہ سیام کا محول تقوی دیتا ہے ماہ سیام کا باطنی نور تقوی دیتا ہے ماہ سیام کے انوار تقوی دیتے ہیں روزہ تقوی کی نشعت کا ذریعہ ہے تقوی پیدا کرتا ہے تبعہ کے اندر اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو میں اپنے جملہ ناظرین سے جملہ ناظرات سے سامین اور سامیات سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو خوب خوب لوٹیں اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پوری طرح سے اور شرور سے شرط سے بری مجلسوں سے بری جلید سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مہینہ طبعہ کے اندر ایک موثر تبدیلی لانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا ہے تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ستر قدم آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمارا سفر تیز کر دیا جاتا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک مہینہ گویا ستر مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے تو ستر مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے محول میں رہے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو اس ماہ رحمت کو